اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمد چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو احباب دیوکار جو آپ کو سکین ہیلتھ یعنی بیوٹی کے احباب دیوکار جو آپ کو ہیلتھ اور بیوٹی کے ایشوز ہیں کیا وہ ہارمونلز کی وجہ سے ہیں یعنی وہ ہارمونلز ایمبیلس کی وجہ سے ہیں ہارمون کیمیکل مسنجر ہوتے ہیں جو بوڈی میں مجود گلینڈز پرڈیوس کرتے ہیں اور یہ بلیڈ سٹرین کے ذریعے پوری بوڈی میں ٹریول کرتے ہیں اور ہارمونز اورگنز اور ٹیشوز کو یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے لیکن کبھی کبھار بوڈی میں ہارمونز کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ ہارمونز کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں اور اسے ہارمونل ایمبیلنس کہتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواتین میں ہارمونل ایمبیلنس پیدا ہونے سے کون گون سے اٹامینز پیدا ہوتے ہیں سکن ویز اور آپ کی بوڈی کا خراب ہو جانا اور بھی ایسے بہت سے مسائل جو ہارمونل ایمبیلنس کے وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں نمبر ون ایکسیسیو بوڈی ہیئر خواتین کے جسم پر اکثر اوقات بال ہوتے ہیں لیکن اگر یہ بال زیادہ تھی کر ڈارکر اور گھنے ہو جائیں اور خواتین کے ایسے جسم پر بال آ جائیں جہاں عام طور پر بال نہیں ہوتے جیسے کہ گردن، چیسٹ، پیٹ اور کمر وغیرہ تو یہ ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو پی سی ایس او بھی ہو سکتا ہے جو کہ اگر ان ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور ان ہارمونلس کا بیلنس خراب ہونے کی وجہ سے خواتین میں دوسرے سسٹمز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور جب یہ سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں پھر آواز کا بھاری ہو جانا ایکنی اور پیمپل کا نمودار ہو جانا اور خواتین میں گنجا پین وغیرہ نمبر ٹو سکن ڈارکین اچانک سے آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی سکن پر ڈارک سکن آ رہی ہے جبکہ آپ اپنی سکن کی ٹھیک طرح سے ٹیک کیر کرتے ہو لیکن اس کے باوجود آپ کی سکن پر سکن پیگمنٹ ہو رہی ہے اور یہ بھی ہارمونل ایمبیلنس یعنی سمٹنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے جسے ہارمونل پیگمنٹیشن یا ہائی پیگمنٹیشن بھی کہتے ہیں اور اس میں سکن کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس میں سکن میں ڈارک پیکچز بھی بن جاتے ہیں جو کہ براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہ فیس پر نمودار ہوتے ہیں نمبر تھری ہیر لوز اور ہیر تیننگ جیسا کہ خواتین میں ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے ان کے بالوں میں بہت زیادہ لوس بھی آ سکتا ہے یعنی خواتین کے سر کے بالوں میں کمی آنا یا پتلے وغیرہ بالوں میں ہونے کی مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور بوڈی میں ایفٹروجن کا لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے بال پتلے ہونے لگ جاتے ہیں اور نمبر فور ویٹ گین آپ ہیلتھی ڈائیٹ لیتے ہیں اور ورزش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا وزن بر رہا ہو تو یہ ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اسی طرح سکن ٹیکس اگر اچانک سے آپ کے سکن پر سکن ٹیکس آنے لگے ہیں یعنی مسے آنے لگے ہیں تو یہ ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں سکن ٹیکس یعنی مسے اس سکن ہی ہوتی ہے جو کہ ایک ہی جگہ خٹی ہو جاتی ہے اور یہ سکن کے نمودار یعنی بہت ڈھیلے پانکیٹر سے بھی ہو سکتی ہے اور مسے زیادہ تر جسم کے ان حصے پر ہوتے ہیں جہاں سکن زیادہ تر فولڈ ہوتی ہے یا زیادہ سکن رگر کھاتی ہے جیسا کہ آرم پیٹس اور گردن وغیرہ خاتین کی بوڈی میں ایسٹروجن ہارمون کے لیول میں بہت زیادہ کمی آنے کی وجہ سے سکن ٹھین ہو جاتی ہے اور سکن کی لچک میں بھی کمی آ جاتی ہے جس وجہ سے مسے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انفرٹیلیٹی اور انفرٹیلیٹی خاتین میں انفرٹیلیٹی یعنی بانج بند کی کئی وجہات ہو سکتی ہے لیکن آج گر جو سب سے بڑی وجہ دیکھنے کو آ رہی ہے وہ ہے پی سی او ایس پی سی او ایس جو کہ خاتین میں ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کروانا بہت ہی ضروری ہے اور خاتین میں انفرٹیلیٹی کی کئی اور وجہات بھی ہو سکتی ہے تو نادی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کافی پسند رہی ہوگی ویڈیو پسند انہیں صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا دوبارہ جلد حضرت ہوں گے ایک اچھی اور نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ